اسلام علیکم میں ہرابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیچن ویڈہابیہ آج میں آپ کے لئے رمضان سلیشل میں اپنی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ پانچ سے دس من میں بن کے ریڈی ہو جائے گی اور بچوں کے لانچ بوکس کے لئے بھی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور اگر آپ کے گھر میں افتار پارٹی ہے تو آپ اس کے لئے بنا سکتے ہیں گھر میں دو تین چیزوں سے ہی بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزے کی ریڈی ہوتی ہے اپر سے کریسپی اور اندر سے یہ سوفٹ بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن کے لئے فریج میں یہ خراب نہیں ہوگی اور لانچ بوکس میں بھی آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ویہاں پر سب سے پہلے میں نے بوائل آلو لے لی ہے جن کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو قدو کش کی مدد سے کرسکتے ہیں اپر آلو میں نے اچھی طرح سے میش کر لی آپ اس میں پورڑر مسائلے ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون ریچلی پورڈر ڈالے 1.5 ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈالے 1.5 ٹی سپون میں نے اس کے اندر زیرہ شامل کی ہے 1.5 ٹی سپون سوکا دنیا شامل کی ہے 1.5 ٹی سپون میں نے اس کے اندر جوین شامل کی ہے 1.5 ٹی سپون کٹی وی لال مچھ شامل کی ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے پورڈر مسالوں کو آپ اس کو دو سے تین دن کے لئے بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی چلیں اپورڈر مسالیں ہمارے یہاں پہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہم میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہرہ دنیا اور 4 سے 5 ہری مرچے جو کہ میرے پاس چوپ ہے ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ سکپ کر دیں چلیں یہ یہاں پہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے یہ دیکھیں اب اس کے آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لینے ہیں یہ دیکھیں بلکول چھوٹی چھوٹی سی بنائیے گا زیادہ بڑی نہ بنائیے گا چھوٹی چھوٹی سی یہ دیکھیں اتنی اتنی آپ کی ہونی چاہیے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ریڈی کر لیا اسی طرح میں ساری ریڈی کر لوں گی بہت ہی سیمپل ریسپی ہے اگر افتاری میں وقت کم ہے تو آپ جٹ پٹ سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اب ایک سلائز بریڈ کا لیں گے اور اس کو کٹ لیں گے اور سوری اوپر سے گول نکال لیں گے اور نیچے بالا پارٹ رہنے دیں گے ٹھیک ہے یہ جو براؤن پارٹ ہے اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے بریڈ گرمز بنا لیں گے جو کہ بہت ساری ریسپیز میں یوز ہوتے ہیں اس کا گول پالا اس سے نکال لیں گے چلیں اب یہاں پہ ہم لے لیں گے بریڈ کا ایک سلائز اور اس کو تھوڑا سا مزے کا کریں گے اس کے ایک سلائز کے پر لگائیں ہم کیچپ ون ٹی سپون میں اس کے اوپر کیچپ کا لگا دوں گی چلیں یہ دیکھیں دوسرے کے اوپر میں گرین چٹنی لگا دوں گی اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں گرین چٹنی اور کیچپ لگا کے اب اس کے اوپر یہ ٹکی رکھ دیں گے جو ہم نے بنائی تھی اور دوسرا بریڈ کا سلائز رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن اب اس کو حال کے آتوں کی مدد سے پریس کر لیں گے دوسرا بھی میں اسی طرح ریڈی کر لوں گی سیم اسی طرح کیچپ اور گرین چٹنی لگا کے ہم ریڈی کر لیں گے یہ بھی مارا ریڈی ہو چکا ہے چلیں اگر اس سٹیج پہ آپ کو میری ویڈیو زرہ سی اچھی لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف صحیح نامت ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اب بول میں ایک انڈا توڑ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب یہ میرے پاس بریڈ گرمز ہیں وہی جو کنارے اترتے ہیں ہم اس کے بریڈ گرمز بنا لیتے ہیں چلیں اب اس کے اوپر انڈا کوٹ کریں گے سب سے پہلے ہم بسم اللہ رمانی رہیم چلیں اب اس کے اوپر بریڈ گرمز لگائیں گے بیل نوٹفیکشن کو لازمی پریس کیا کریں اس سے آنے بالی میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا تمام میں اسی طرح کوٹ کر لوں گے اور پھر اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تمام میں نے کوٹ کر لیا اب چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف اوئل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اوئل میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جسٹ ہم نے ان پہ کلر ہی دینا ہے کیونکہ ہر چیز کوک ہے پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور اس پہ خوبصورت سا کلر آ جائے گا ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اس پہ کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اس کو اپنے افطاری میں بنائیں آپ کے گھر بالے آپ کی طریف ضرور کریں گے اور مجھے کمینٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسا لگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پہ خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب اس کو ٹوے میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی فائنال لک کی طرف یہ جناب اس کی فائنال لک اب میں آپ کو بتاتیوں اب نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہے یہ اس سے آپ نے اس کو سرف نہیں کرنا اب بھی میں آپ کو تریقہ پہتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سرف کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس کو سرف کرنا ہے میں آپ کے سامنے بھی یہ کٹنگ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی بھی پیزا کٹر یا نائف کی مدد سے آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت تھی زیادہ مزے کا یہ بن کے ریڈی ہوا تھا آپ بچوں کو بنا کے کھلائیں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ تمام میں اسی طرح کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں جناب اس کی فائنل لک ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی مزے کی آ رہی ہے ایسے ہی آپ نے اس کو گٹنگ کر کے سرف کرنا ہے اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر لازمی کریے گا اسی کے ساتھ ہم ہم میری ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی اسی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد بکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ